جہن میں پاریتو شرمہ ٹیچر اور فاؤنڈر ایم بی اے پلاس ہمارے میڈل کلاس پریواروں میں بھارت دیش میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بڑی سوچ کیسے رکھیں ہمیں تو ڈرائیا جاتا ہے کہ بھائی بڑا سوچوں کے تو بڑا فیلئر بھی ہوگا یہ بات تو کلیر ہے لیکن آج کل نا سوشل میڈیا کے قارن بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے ہم بہت سارے اچھے لوگوں کو سنتے ہیں اور بڑی سوچ رکھنے کی طاقت تو آگئی ہے پھر بھی ایک بڑی ایسی بیماری ہے ایک بڑا ایسا گیپ ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا بھائی سوچ سے پہلے بھی ضروری ہے ایک چیز کیونکہ سوچنے میں کیا جاتا ہے کوئی بھی سوچ سکتا ہے سڑک پہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کو ہوائی جاج مل جائے گا اپنا پرسنل پرائیوٹ کونسی بڑی بات ہے سوچ سے پہلے آتا ہے سنکلپ جب تک آپ ایک سنکلپ نہیں لیتے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا میرا کونسا وہ سپنا ہے میری کونسی وہ سوچ ہے جس کو میں نے سنکلپ میں بدل لیا ہے جس کو میں نے ایسے وعدے میں بدل لیا ہے جو میں کروں گا ہی کروں گا whatever it takes تو جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ کی سوچ کئول سوچی رہے گی آپ کو کچھ ایکزامپلز دوں ہمارے ماننی پردھان منتری شریف نریندر موڈی انہوں نے سنکلپ لیا کہ بھارت کو صحیح دشا دکھانی ہے تو سنکلپ لینے سے چائے والا ہونے کے باوجود وہ بن گئے پردھان منتری سیل خان یعنی سلمان خان میں ایکٹر کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یو ایس میں رہ کے ایک ایسا پردکٹ بنا دیا جس کو کہتے ہیں آج خان اکیڈمی آج خان اکیڈمی میں ورلڈ کلاس وہ کانٹین دیتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں دنیا بھر کے بچے ان کی ایپ پر پڑھتے ہیں اور وہ بھی ایک دم فری سوچئے ذرا ہمارے خود بھارت دیش کے آنند بھئیہ آنند کمار جی نے یہ پروف کر کے دکھا دیا کہ گریب سے گریب بچہ بھی آئی ایٹی میں جا سکتا ہے اگر اپنی سوچ اپنے سپنوں کو سنکلپ میں بدل لے تو بات بہت صاف ہے اگر آپ اپنی سوچ اپنے سپنوں کو سنکلپ میں بدلنا سیکھ لیں گے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم تو کیول سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور کیونکہ ہم کیول سوچتے ہی رہ جاتے ہیں آج کل ہمیں بڑے بڑے سپنے لینا سکھائے جاتا ہے تو ہماری وہ سوچ کبھی سنکلپ میں بدلتی نہیں اور کیونکہ سنکلپ نہیں ہوتا تو ہم کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہم وہی ایک کوئے کے منڈر کی طرح فدکتے رہ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اب میں آپ کو اپنے پرسنل اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں میں نے آج سے سات مہینے پہلے ایک سنکلپ لیا سب سے پہلے ایک سوچ تھی میری لیکن پھر اس کو سنکلپ میں بدلا میں نے یہ کہا کہ بھارت دیش میں آج گریب سے گریب لوگ ان کو تو سرکار مدد کر دیتی ہے امیر سے امیر لوگ پیسہ دے دیتے ہیں لیکن جو میڈل پلاس وقتی ہوتا ہے اس کو لون لے کر ایڈوکیشن لینی پڑتی ہے اس کو شکشہ آج خریدنی پڑ رہی ہے آپ کے ماتا پتا کو اپنی زمین گر بھی رکھے کسی کو اپنی جھولری گر بھی رکھے کسی کو اپنا سمان بیچ کے آج اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایڈوکیشن خریدنی پڑ رہی ہے بھائی بینک سے لون لیتے ہو کالیج کو پے کرتے ہو اور پھر کالیج سے ایڈوکیشن خریدتے ہو جو شکشہ خریدنی پڑے ایڈوکیشن لون لے کر جس کو لے کر آپ اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر سکیں آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور وہ بھی ایسی شکشہ دوں گا کہ میں نہیں میرے ساتھ اور بھی بھارت دیش کے سب سے فنومنل سب سے اچھے ایکسپرٹس وہ آکے پڑھائیں گے میں ایسا سکول شروع کروں گا میں نے ایسا سنکرپ لیا اور اس سکول میں کبھی کسی کو ایڈوکیشن لون لینے دوں گا جو پوری سکول کی فیز دے پائیں وہ پوری فیز دے گا اور جو نہیں دے پائے گا اس کو ہم سکولرشپ دیں گے وہ اس لیے تاکہ آج ہم کسی کا بھلا کر رہے ہیں کل جب وہ فائنانشلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا وہ بھارت دیش میں اور دس لوگوں کا بھلا کر دے گا بس یہی سوچ کے یہی سنکرپ لے کر ہم آگے بڑھیں سات مہینے پہلے ہم نے ایک ایپ لانچ کی جس کا نام ہے MBA پلس اب وہ ایپ لانچ تو کر دی جو اپنی فیز دے کر پڑھ رہے ہیں MBA پلس میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپنا چھوٹا بزنس شروع کیا جائے اور اپنے چھوٹے بزنس کو آگے کیسے بڑھایا جائے کیوں ایسا کر رہے ہیں کیونکہ بات صاف ہے ہمارے بھارت دیش کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ نوکریاں اتنی کبھی بھی نہیں ہوں گی تو جب تک آپ اپنا چھوٹا بزنس خود نہیں شروع کریں گے بھاشا میں آسان کر دیتے ہیں بزنس کرنا آپ سبھی لوگوں کے لئے میں بھی تو کر رہا ہوں اپنے لئے میں بھی ایک میڈل کلاس کا انسان ہوں تو آپ سب لوگوں کے لئے آج بات صاف ہے اگر آپ میڈل کلاس کے ہیں یا آپ چھوٹے طبقے کے انسان ہیں اور آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے نا تو آج MBA پلس آپ کے ساتھ ہے کوئی لون نہیں لینا پڑے گا آپ کو اور آپ کو ایک خوشی کی بات اور بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ آج یہ 220 سے زیادہ لوگوں کی جو سنگت ہے کی جو کمیونٹی ہے آج MBA پلس کی وہ آپ کی مدد کرے گی ہم نے ایسی سنگت بنائی ہے ایسی کمیونٹی بنائی ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بات صاف سمجھ آگئے ہیں کہ جب میڈل کلاس مل کر ایک کمیونٹی بنا لے گی جب پوری بھارت کی میڈل کلاس اکٹھی آ جائے گی جب وہ ساتھ مل کے پڑھائی کریں گے اور ساتھ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو بزنس کا ڈر نکل جائے گا دل سے اور لوگ اپنے پاو پہ کھڑے ہوں گے بھارت دیش آگے بڑھے گا آج آپ کو سمجھ آیا کہ اگر آپ سپنے دیکھنا سیکھ سکتے ہو تو ان کو سنگکلپ میں بدلنا سمجھو سیکھو اور وہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ایسی کمیونٹی ہو ایسے لوگ ہو جو آپ ہی کی طرح وہی فائٹ کر رہے ہیں اپنے جیون کی انہی مشکلوں سے نکل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تو آئیے ایم بی اے پلس میں اس ویڈیو کے ساتھ جو لنک آپ کو دیا گیا ہے اس سے وہ ایپ ہماری ایم بی اے پلس کی ایپ انسٹال کیجئے فیس دیجئے بہت چھوٹی سی فیس ہے آپ وہ فیس دیجئے اور اگر پوری فیس نہیں دے سکتے ہم سے سکالرشپ لے لیجئے اور پھر اپنی ایم بی اے پلس کی اب اس کو کھوکھلی موٹیویشن کی طرح بت لیجئے اپنا پہلا سٹیپ لیجئے ایم بی اے پلس کے ساتھ جوڑیے جہن